صرف سات مرتبہ اس کو پڑھنا ہے رات کو سونے سے پہلے صرف سات مرتبہ اس کو پڑھنا ہے اور جس کی خاطر پڑھ رہے ہیں سات مرتبہ پڑھ کر آپ نے رات کو سو جانا ہے لیکن اس کی نیندیں خراب ہو جائیں گی اس کی نیندیں حرام ہو جائیں گی صرف سات مرتبہ اس کو آپ پڑھ کر سویں اور آنکھیں بند کر کے جس کے ساتھ آپ محبت رکھتے ہیں لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اس وظیفے کو ایک جائز محبت کے لیے استعمال کریں غلط محبت کے لیے اس کو استعمال نہ کرنا اور نہ ہی غلط کے لیے ہم اجازت دے رہے ہیں نکاح کے لیے آپ کرنا چاہیں جائز محبت ہے کر سکتے ہیں منگنی کے لیے کرنا چاہتے ہیں بلکل جائز ہے کر سکتے ہیں بہن بھئی روٹ چکا ہے اس کو منانے کے لیے ماں باپ روٹ چکے ہیں اس کو منانے کے لیے ماں سے بیٹا روٹ چکا ہے بیٹے سے ماں روٹ چکی آیا ہے بیٹے سے باپ روڑ چکا ہے باپ سے بیٹا روڑ چکا ہے بھائی بھائی سے روڑ چکا ہے تو جائز محبت کے لیے جائز رشتے کے لیے آپ اس کو کریں روحانی پاور فل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے جو کہ محبت کا ایک پاور فل وظیفہ ہے اور بزرگو نے لکھا ہے کہ محبت کا اس سے تیز وظیفہ اور کوئی نہیں ہے یہ وظیفہ کرنے سے پہلے اس کی شرائط پر ذرا غور کر لیں کہ ان شرائط کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے انشاء اللہ العزیز انشاء اللہ العزیز انشاء اللہ العزیز ہر حال میں کامیابی ہوگی ہر حال میں بشارتے کہ ان شرائط کے ساتھ اس وظیفے کو کریں جو شرائط میں بتانے لگا ہوں سب سے پہلے نماز کی پبندی لازمی ہے نماز کی پبندی دوستو ہر حال ضروری ہے اور پھر ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ کلمہ طیبہ اور گیارہ مرتبہ درود پاک یہ بھی اشت ضروری ہے درود پاک کی بڑی برکت ہوتی ہے دوستو بڑی برکت ہوتی ہے درود پاک کی امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مکاشفت القلوب آپ کی بڑی مایاناز تصنیف ہے یہ آپ نے اس کتاب کے اندر ایک بات لکھی ہے اور یہ جسم کے رنگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے حقیقت بات ہے جب آپ سنیں گے نا تو میں کہتا ہوں کہ امان والا آدمی وہ ہے کہ جو اس درود پاک سے پھر پیچھے نہیں اٹھے گا یہ اتنا کمال بات آئے اس نے لکھی آپ کہتے ہیں کہ ایک عورت تھی عورت حضرت حسن بسری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میری ایک نوجوان بیٹی تھی جو فوت ہو گئی ہے میں چاہتی ہوں کہ میں اس اپنی نوجوان بیٹی کو خواب میں دیکھوں دل ترستہ ہے بڑی دیر ہو گئی ہے مجھ سے جدا ہوئی میں اس کو دیکھ بھی نہیں سکی اب خواب کے اندر اس کو دیکھنا چاہتی ہوں تو مجھے خواب کے اندر میری بیٹی کیسے دیکھئی دیکھ میں دیکھنا چاہتی ہوں وہ کس حال میں رہتی ہے کیا حالات اس کے ساتھ گزر رہے ہیں قبر کے اندر میں آپ کے پاس آئی ہوں تو مجھے کوئی ایسی بات بتا دیں کہ جس سے میں اسے دیکھ سکوں آپ نے اس عورت کو عمل بتایا تو جب اس عورت نے عمل کیا ایک رات دیکھا تو اس کی بیٹی خواب کے اندر اسے نظر آئی اور جب اس عورت نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو اس نے ترکول کا ایک لباس پینا ہوا تھا اور اس کی گردن کے اندر بھی زنجیر ہیں اور اس کے پاؤں کے اندر بھی بیڑیاں ہیں بڑا عجیب حال اس نے دیکھا اپنی بیٹی کا پھر اس نے حضرت حسن بسری رضی اللہ تعالی عنہ کو آ کر بتایا کہ میری بیٹی کا یہ حال ہے اور میں اس سے اس حال میں دیکھ کر بہت غمگین ہوئی ہوں مجھے بڑا دکھ ہو ایسی ری بات ہے ماں کو بڑا دکھ ہوتا ہے اپنی بیٹیوں کا وہ جس حال میں بھی ہوں اگر ان کی حالت بری ہے ماں دکھی ہوتی ہے اگرچہ اس کی حالت دنیا میں بری ہو یا قبر کے اندر بری ہو جس حال میں بھی ماں دیکھیں ماں تڑپتی ہے بیٹیاں بڑی بھی بیسے بھی بڑی پیاری ہوتی ہیں پھر ایک مدد گزر گئی یہ خواب دیکھنے کے بعد کافی عرصہ دراز گزر گیا ایک دن حضرت حسن بسری نے اس نوجوان لڑکی کو جنت میں دیکھا تو اس کے سر پر تاج تھا حضرت حسن بسری رضی اللہ تعالی عنہ خواب کے اندر جب دیکھا تو اس کے سر پر ایک نورانی تاج ہے اور لڑکی جنت کے باغات میں چل پھر رہی ہے بڑی خوشحال ہے حضرت حسن بسری نے پوچھا اسے کہ آپ کون اس نے کہا آپ نے مجھے پہچانا نہیں میں کون ہوں حضرت حسن بسری ایسے ہی خاموش رہے ایک منٹ خواب کے اندر آپ وہ لڑکی بولی میں اسی عورت کی بیٹی ہوں جو عورت تیرے پاس آئی تھی اس نے کہا تھا کہ مجھے عمل بتا کہ میں اپنی بیٹی کو دیکھنا چاہتی ہوں وہ کس حال میں آئے تو اس نے مجھے جس حال میں دیکھا تھا پھر آپ کو بھی اس نے وہ حال بتایا میں اسی کی بیٹی ہوں وہی ہوں جس کو دیکھنا چاہتی تھی تو حضرت حسن بسری بڑے حیرانگی کے عالم میں اسے پوچھتے ہیں کہ آخر معاملہ کیا ہوا اس نے تو مجھے خواب میں بتایا تھا کہ میری بیٹی جس کے ہاتھ میں زنجیر ہیں پاؤں کے اندر بیڑیاں لگی ہوئی ہیں اور ترکول کا اس نے لباس پینا ہوا ہے بڑے عجیب اور حیرانگی کے عالم میں اس نے مجھے بتایا کہ میری بیٹی بڑی مشکل میں ہے قبر میں آخر کیا معاملہ ہوا کہ میں تجھے اس لباس میں دیکھ رہا ہوں لباس تیرے اوپر اس وقت تیرے اوپر ترکول کا اس نے لباس پینا آئی دیکھ رہا ہوں ایک جنتی لباس تو نے پینا ہوا ہے اس وقت اس نے خواب میں دیکھا تو تیرے ہاتھ میں زنجیریں تھی اور تیرے پاؤں کے اندر بیڑیاں تھی اب تو ازاد ہے بڑی خوشی محول میں تو جناب علی چل پھر رہی ہے اور جنت کے باغات میں سہریں کر رہی ہے آخر معاملہ کیا ہوا ہے وجہ کیا ہے تو اس بچی نے بتایا کہ حسن بسری اور تو کوئی معاملہ نہیں ہوا ہمارے قبرستان کے ساتھ سے ایک آدمی گزرا اور جب وہ آدمی گزرا تو اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑا صرف ایک مرتبہ اس نے حضور پر درود پاک پڑا اور جیسے ہی درود پاک پڑا تو ہم نے دیکھا کہ اسی قبرستان کے ساتھ اور بھی کچھ مردے تھے جن پر عذاب ہو رہا تھا اس کا ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے آواز آئی کہ میرے پیارے فرشتے ہو ان پر عذاب بھی ختم کر دو اور اس درود پاک کی برکت کی وجہ سے پورے قبرستان والوں کی مغفرت کر دو اب بات یہ ہے کہ آدمی ایک مرتبہ درود پاک پڑے آقا کی بارگاہ میں اس دنیا کے اوپر رہ کر ایک مرتبہ درود پاک پڑتا ہوا قبرستان سے گزر جائے تو پورے قبرستان والوں کی مغفرت ہو جائے یار جو خود آدمی درود پاک پڑے گا اس کی کیسے زندگی نہیں سمرے گی کیسے زندگی نہیں سمرے گی اور اس کی کیسے آخرت نہیں سمرے گی تو دوست اس لیے ہر نماز کے بعد کوشش کیا کریں کہ کم از کم صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑ لیا کریں صرف ایک مرتبہ انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز اسی درود پاک کی برکت تمہیں قبر کے اندر یاد آئے گی انشاءاللہ العزیز کہ کوئی تھا یہ ہر وظائف میں بتانے والا درود پاک کا تو دوست کوشش کیا کریں کہ درود پاک لازمی پڑا کریں ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ کلمہ تجیبہ اور گیارہ مرتبہ درود پاک یہ بھی پڑھیں اور دوسری بات یہ ہے کہ کوشش کریں گناہوں سے توبہ کریں اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد اب یہ اس وظیفے کو آپ نے کرنا ایسے ہے کہ ایک تو اس کی شرائط یہ تھی کہ آپ نے نماز کی پبندی کرنی ہے اور ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ کلمہ تجیبہ اور گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور دوسری شارت اس کی یہ ہے کہ اپنی گناہوں سے توبہ کرنی ہے اور تیسری شارت یہ ہے کہ ہر وقت باوضو اور پاک ساف کپڑے پہن کر رہنا ہے ہر وقت باوضو رہنا ہے اور پاک ساف کپڑے پہن کر رہنا ہے اور چوتھی شارت یہ ہے کہ عورت ناپاکی کے دنوں میں اس عمل کو نہ کرے ناپاکی کے دنوں میں اس عمل کو بالکل نہیں کرنا عمل یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے صرف سات مرتبہ اس کو پڑھنا ہے رات کو سونے سے پہلے صرف سات مرتبہ اس کو پڑھنا ہے اور جس کی خاطر پڑھ رہے ہیں سات مرتبہ پڑھ کر آپ نے رات کو سو جانا ہے لیکن اس کی نیدیں خراب ہو جائیں گی اس کی نیدیں حرام ہو جائیں گی صرف سات مرتبہ اس کو آپ پڑھ کر سویں لیکن پڑھنا کیسے ہے رات کو سونے سے پہلے صرف تین مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنی ہے پہلے صرف تین مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنی ایسے ہے کہ آنکھیں بند کر لینی ہے بلکل آنکھیں بند کرنی ہے اور آنکھیں بند کر کے جس کے ساتھ آپ محبت رکھتے ہیں لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اس وظیفے کو ایک جائز محبت کے لیے استعمال کریں غلط محبت کے لیے اس کو استعمال نہ کرنا اور نہ ہی غلط کے لیے ہم اجازت دے رہے ہیں نکاح کے لیے آپ کرنا چاہیں جائز محبت ہے کر سکتے ہیں منگنی کے لیے کرنا چاہتے ہیں بلکل جائز ہے کر سکتے ہیں بہن بھئی روٹ چکا ہے اس کو منانے کے لیے ماں باپ روٹ چکے ہیں اس کو منانے کے لیے ماں سے بیٹا روٹ چکا ہے بیٹے سے ماں روٹ چکی ہے بیٹے سے باپ روٹ چکا ہے باپ سے بیٹا روٹ چکا ہے بھائی بھائی سے روٹ چکا ہے تو جیز محبت کے لیے جیز رشتے کے لیے آپ اس کو کریں کرنا ایسے ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آنکھیں بند کر لینی ہے آنکھیں بند کر کے صرف تین مرتبہ صورت فاتحہ پڑھنی ہے اور صرف تین مرتبہ صورت فاتحہ پڑھ کر ہاں اول آخر درود پاک پڑھیں نہ پڑھیں آپ کی مرضی ہے لیکن میں یہی مشورہ دوں گا کہ درود پاک ضرور پڑھیں ہر حال پڑھیں کہ میں نے آپ کو اس کی فضیرت اب بھی بتائیے درود پاک ضرور پڑھیں اور پڑھ کر تین مرتبہ صورت فاتحہ پڑھیں تین مرتبہ صورت فاتحہ پڑھ کر سات مرتبہ یہ الفاظ پڑھنے یا آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہے ہوں گے خاطفہ قلب الحبیبی فیلم نامی خاطفہ قلب الحبیبی فیلم نامی سکرین پر آپ کو یہ الفاظ نظر آ رہے ہوں گے ان الفاظ کو صرف سات مرتبہ پڑھنا ہے سات مرتبہ پڑھ کر پھر درود پاک پڑھ کر آنکھیں بند کر کے سو جائے آپ سو جائیں گے لیکن میں گرنٹی سے کہہ رہا ہوں گرنٹی سے آپ سو جائیں گے لیکن اس کی نیدے حرام ہوں گی انشاءاللہ العزیز صرف ایک مرتبہ آزما کر دیکھیں صرف ایک مرتبہ آزما کر تین چار دن کریں گے اس کے بعد آپ کو نظر آ جائے گا کہ واقعی وہ سویا ہے یا جناب علی جاگتا ہے راتوں کو انشاءاللہ العزیز مولا کریم دینِ مطین کی سمجھ عطا فرمائے